دیکھیں ایک اور دردناک افسوسناک واقعہ ہوا جس میں ہمارا کشمیری پنڈت جس نے جمہور کشمیر کشمیر کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ کیا کہ میں یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہم مسلمانوں کے ساتھ جینے مرنے کا فیصلہ کیا آج تیس پینتیس سال کے بعد اس کو نشانہ بنایا گیا جبکہ یہاں اتنی سیکیورٹی ہے اتنی آرمی ہے اتنی فورسز ہیں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے ہائیبریڈ ملٹن کے نام پہ ان کو ملازمت ان سے نکالا جاتا ہے شک کی بنیاد پہ اور اس کے باوجود بی جے پی ناکام ہو گئی ہے یہاں کے جو ہمارے رہے کچھ کشمیری پنڈت بچے ہوئے تھے ان کو حفاظت دینے میں اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہی جماعت اب نکلے گی ان کا جو خون ہے اس کو پورے الیکشن میں بیچتی ہے ان سے ووٹ حاصل کرتی ہے حالانکہ ابھی ہوم منسٹر یہاں آئے جمہور کشمیر ان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں تھا کہ وہ دس منٹ کشمیری پنڈت جو پچھلے چھے مینے سے جمہور میں پروٹس کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ان کے مشکلات سنتے اور اس کا کوئی طریقے کار نکالتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کو سیف رکھا جائے تو یہ بہت افسوس ہے میری اپیل ہوگی جتنے بھی ہمارے مسجد کے جو امام ہیں اور دوسرے مولوی صاحبان سے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ کٹھے رہے ہیں بائی چارے کو قائم دائم رکھیں اور اس سے اس قسم کی ہلاکتوں سے ایک تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہے ہم جو جمہور کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں اس کے علاوہ اس میں